بسم اللہ الرحمن الرحیم اور السلام علیکم چار اگست اور پاکستان میں اتوار کی صبح آج ابھی تک کی اہم خبریں اور میرا تجزیہ سب سے پہلے یاد دہانی کہ سوشل میڈیا فائر وال کو ناکام بنانے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر ابھی تک نہیں کیا وی لاغ دیکھنے کے بعد اسے لائک کریں کومنٹ کریں اور اس کے لنک کو وٹس ایپ اور دوسرے سوشل میڈیا پر شیئر کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی تفصیل کی طرف سب سے پہلے تو آپ کو بتانا ہے کہ چار اگست ہو گیا آج پورا ایک سال ہو گیا عمران خان صاحب کو قید کیے ہوئے تین سو پینسٹھ دن ہو گئے ہیں پورا ایک سال گزر گیا ہے انہیں بے قصور ناحق اور جھوٹے کیسوں کے اندر جیل کے اندر جن حالات کے اندر رکھا گیا وہ آپ کو پتا ہے اس سلسلے میں آج پاکستان تحریک انصاف پوری دنیا کے اندر پروٹیسٹ کر رہی ہے کچھ جگہوں پر کل کر رہی ہے اور کچھ پر آج کر رہی ہے اسی سلسلے میں آج امریکہ اور برطانیہ سمیت ہر جگہ پر مظاہر ہو رہے ہیں برطانیہ کے اندر آج تقریباً دوپہر دو بجے برمنگم میں ایک مظاہرہ ہوگا جس پہ میں خود شرکت کروں گا میں وہاں پر جاؤں گا آپ کے ساتھ تھام آواز ہو کر عمران خان کے لیے برمنگم سے آواز اٹھاؤں گا اس کے بعد دو بجے وہاں پر یہ مظاہرہ ہے پھر شام چھے بجے مانچسٹر کے اندر مظاہرہ ہے وہ بھی آج ہی ہے آج ہی چار اگست بروز اتوار کو ہی برمنگم میں دو بجے ہے اور آج ہی چار اگست بروز اتوار ج جو ہے وہ شام چھے بجے مانچسٹر میں ہیں وہاں بھی میں حاضر ہوں گا چھے بجے بھی دونوں جگہ پہ حاضر ہوں گا دونوں جگہ پر آپ کے ساتھ مل کر عمران خان کی حقوق کے لیے پاکستان میں انسانی حقوق کی جو پامالیاں ہو رہی ہیں ان کے خلاف پاکستان میں ڈموکریسی کی جو اس ٹائم جدوجہد ہو رہی ہے اس کے حق میں وہاں سے آواز اٹھائیں گے اگر آپ برمنگم یا مانچسٹر کے قریب رہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ضرور ان پروٹیسٹ میں شامل ہوئ اور اگر آپ دنیا کی کسی اور جگہ پر ہیں تو جہاں بھی یہ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں وہاں پر شمولیت ضرور کیجئے اب آتے ہیں آج کی خبروں کی طرف آج کی پہلی خبر دیکھنے کو آپ کو بہت ہی بے ضرر خبر لگ رہی ہوگی لیکن آپ جب میں آپ کو اس خبر کے بارے میں بتاؤں گا تو آپ کے ہوش اٹھ جائیں گے کہ مال یہاں یہاں سے بنتا ہے کاروائی یہاں یہاں سے پڑھتی ہے مثلا خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ وائلڈ لائف بورڈ جی ہاں وائلڈ لائف بورڈ کی اب جو انتظامات ہیں وہ وزارت داخلہ کے سپورٹ کر دی ہیں مطلب ملک کے اندر جو وائلڈ لائف کی پوٹیکشن ہے وائلڈ لائف کا ہیبیٹیٹ ہے وائلڈ لائف مطلب جو پرندوں کی اور ان کے حقوق ہیں یا ان کی پوٹیکشن ہے اس کی ذمہ داری اب محسن نکوی صاحب کی وزارت کو دے دی گئی ہے مطلب کہ وزارت داخلہ کو دے دی گئی ہے اب آپ کہیں گے گل صاحب اس کو ٹاپ سٹوری بنا دیا آپ نے یہ کون سی ایسی خبر ہے اگر وہ پرندوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی اتنا بڑا خوابہ کیا ہے کیا وہ پرندوں کا دانہ کھا جائیں گے کیا کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ہم حکومت میں دے تو ایک دفعہ پتا چلا عمران خان صاحب کو جو فیصل مسجد ہے اس کے بالکل پیچھے جو نیشنل پارک ہے جی ہاں وہ نیشنل پارک پوری دنیا میں جو لوگ باہر رہتے ہیں ان کو پتا ہے نیشنل پارک کیا ہوتے ہیں جو نیشنل پارک ہوتے ہیں ان کے اندر کسی قسم کی کنسٹرکشن نہیں کی جا سکتی وہ ہیبیٹیٹ ہوتا ہے نیشنل جانوروں کا انوائرمنٹ کی پوٹیکشن کے لیے جانوروں کے حقوق کے لیے اور ظاہر ہے ملک کے اندر آلودگی سے بچنے کے لیے باقی تمام چیزوں کے لیے ان نیشنل پارک کو پریزرو کیا جاتا ہے ان کے اندر کسی قسم کی کوئی انکروچمنٹ نہیں ہونے دی جاتی بلڈنگز نہیں بننے دی جاتی اب عمران خان صاحب کو جب پتا چلا کہ پاکستان نیوی نے جی ہاں پاکستان نیوی نے ایک وسیع و عریض گالف پارک جو ہے وہ گالف کھیلنے کے لیے پیچھے بنا دیا ہے اور جس میں ظاہر ہے وہ نیوی کی ملکیت ہے اور نیوی کے ہی انتظام کے اندر ہے اور عام شہری پاکستان کا جو ہے وہ وہاں پر جا کے گالف نہیں کھیل سکتا پھر صرف نیوی کے افسران کھیل سکتے ہیں اور وہ زمین ان کی نہیں وہ بہتی قیمتی زمین اور قیمتی اس لیے کہ وہ نیشنل ریزرو زمین نیشنل پارک کی زمین ہے جس کی اوپر ٹیک آور کر لیا گیا انکروچمنٹ کر لی گئی قبضہ کر لیا گیا اس کو ناجائز قبضہ کہتے ہیں اگر کوئی انڈیویجول کرے تو ہم اس کو بڑا برا بلا کہتے ہیں لیکن جب ادارے کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ تو جائز ہے تو عمران خان صاحب نے کیبنٹ کی میٹنگ میں اس پر احکامات دیئے تھے کہ اس کو خالی کیا جائے کیونکہ یہ پرندوں کے رہنے کی جگہ ہیں یہ ایک نیشنل پارک ہے اس کو نیشنل پارک کی زمین رہنے دیجئے انوائرمنٹ کو تباہ مت کیجئے مجھے نہیں پتا وہ بعد میں اس کے اوپر اب کیا ہوا ہوگا میرا تو خیال وہ قبضہ نہیں چھوڑا گیا ہوگا پتہ کریں گے اس کے بارے میں ممکن نہیں ہے یہاں ہوا ہوا قبضہ کوئی چھوڑتا نہیں ہے شاید انہی قبضوں کی وجہ سے تو آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں بیٹھے ہیں کیونکہ وہ ایسے تمام لوگ جنہوں نے نجائز قبضے کسی بھی طرح سے ملک کے ریسورسز پر کیے ہوئے تھے ان کے بارے میں آواز اٹھاتے تھے اب یہ اب اس لائن کو اس کہانی کے بعد ایک اور کہانی پچھلے دنوں سپریم کورٹ کے اندر ایک معاہدہ وزارت دفاع نے جمع کروایا تھا جس میں یہ کہا تھا کہ جی ایچ کیو نے جو منال ریسٹورنٹ کے ساتھ معاہدہ کیا ہے وہ غیر قانونی ہے اس کی نہ ہی وفاقی حکومت نے اجازت دی ہے نہ ہی دیفنس منسٹری نے اجازت دی ہے وہ جی ایچ کیو نے اور منال کے ریسٹورنٹ نے خود سے وہ کیا وہ جو کروڑوں عربوں کی زمین آپ کہہ لیں اور اسے وہ جو لیز پہ دیا ہوا اوپر اور اس پر کروڑوں عربوں کی جو کنسٹرکشن ہوئی ہوئی ہے اور وہ کہا کہ جی وہ معاہدہ جو ہے وہ غیر قانونی ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ وزارت دفاع نے ایک ریپورٹ لکھ کر سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کروائی اب دوبارہ ذرا اس خبر کو پڑیئے جو آپ کو بے ضرر سی ہومیوپیتک سی خبر لگ رہی تھی وہ اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ اس کے اوپر یہ چنوں کی رکھوالی کے لیے بکرے کو کیوں بٹایا جا رہا ہے محسن نکوی صاحب کو یہاں پر کیوں لائیا گیا تو اب خبر دوبارہ ہے کہ وائیڈ لائف بورڈ وزارت داخلہ کے سپورت مطلب کہ تمام جو نیشنل پارکس ہیں تمام ایسی چیزیں ان کے سپورت اور وہ پھر دبا دبا کے اب یہاں انکروچمنٹس ہوں گی اور دبا کر یہ زمین لوٹی جائے گی اور پتہ نہیں کون کون لوٹے گا اور اس میں سے کیا کیا کچھ ہوگا اور کون کون سے کانٹریکٹ دیے جائیں گے کون کون سے ٹھیکے دیے جائیں گے اور لیے جائیں گے یہ ہے یہ سٹوری دکھنے میں جو سٹوریاں کئی دفعہ آپ کو بڑی ہومیوپیتک سی لگتی ہیں عام سی لگتی ہیں جاتی ہے اس ملک میں ہر چیز کے نام پر مطلب اب آپ کہیں گے انگل صاحب یہ کیا کہہ دیا آپ نے قبرستان کے نام پر بڑی بڑی جو کالونیز ہیں وہ ٹیکس سے بچنے کے لیے اور ڈیولپمنٹ چارجز سے بچنے کے لیے اور این او سی جب لیتے ہیں تو زمین کا ایک بڑا حصہ کہہ دیتے ہیں یہ قبرستان کے لیے ہم کالونی نہیں بنا رہے ہیں یہاں قبرستان ہے جب زمین بک جاتی ہے جب لائسنس مل جاتے ہیں جب ٹیکس چیکس کے معاملوں سے باہر نکل آتے ہیں تو اس زمین کو بھی پلوٹ بنا کر بیچ دیتے ہیں بعد میں وہاں قبرستان نہیں ہوتا یا چھوٹا سا ہوتا ہے اگر بیس کنال رکھے تھے قبرستان کے لیے یا تیس تو بعد میں دو کنال چار کنال چھے کنال وہاں بچ جاتے ہیں باقی سب بانٹ دیا جاتا ہے بیچ دیا جاتا ہے تو ہر چیز استعمال ہوتی ہے ہر چیز کا نام استعمال ہوتا ہے ہر چیز کے اندر دو نمری ہے تو اب یہ جو وائل لائف کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی بہت بڑا خوابہ ہے جو لگانے کی پوری کی پوری یہ کوشش کی جا رہی ہے بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اگلی خبر ہے جی مخصوص نشستوں کے کیس میں دو ججز نے اختلافی نوٹ لکھ دیا جی ہاں ابھی تک جو آٹھ ججز نے فیصلہ کیا ہوا ہے جو ظاہر ہے مجورٹی ججز ہیں جنہوں نے فیصلہ جاری کرنا ہے اور کیونکہ مجورٹی ججز کو ہیڈ کر رہے ہیں جسٹس منصور علی شاہ اور وہ پیونی جج بھی ہیں سیکنڈ سینئر موسٹ ہیں آفٹر جسٹس قاضی فائزی سا آنے والے چیف جسٹس آف پاکستان ہے تقریباً اب ایٹی ٹو ڈیز رہ گئے ہیں ان کے آنے میں انہوں نے یہ فیصلہ تحریر کرنا ہے لیکن دو ججز جسٹس امین الدین اور جسٹس افغان انہوں نے ویٹ نہیں کیا انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیا اور اختلافی نوٹ بھی ایسا لکھا ہے کہ آپ پڑھ کر اش اش کر اٹھیں کیونکہ اس اختلافی نوٹ کے اندر کوئی بھی چیز قانونی نہیں ہے مین قانون کی بحث نہیں کی یہ بحث انہوں نے فیصلہ تو اپنا اختلافی نوٹ میں یہ دیا کہ تحریک انصاف کو یہ سیٹیں نہیں مل سکتی سنی تحریک کو بھی یہ سیٹیں نہیں مل سکتی یہ سیٹیں نون اور پیوز بارٹی کے پاس ہی رہیں گی اور اگر سنی تحریک اور تحریک انصاف کو یہ سیٹیں دینی ہیں تو آئین کا آرٹیکل ففٹی وان اور پتہ نہیں کون سا آرٹیکل ہیں تین آرٹیکلز ان کو توڑنا پڑے گا اور ان کو توڑنے کے بعد یہ سیٹیں دی جا سکتی ہیں تو آئینی طور پر یہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی دوسرے لفظوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے جو دس جج ہیں گیارہ جج معذرت کے ساتھ کیونکہ جو دوسرے تین ہیں انہوں نے بھی وہ سیٹیں کسی نہ کسی طرح سے پی ٹی آئی کو ہی دی ہیں یا سنی تحریک کو دی ہیں قاضی صاحب سمیت ان سب ججز نے آئین توڑا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی ہے جب وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین توڑا ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ آئین توڑنے والا تو غدار ہوتا ہے اس پر تو آرٹیکل سکس لگتا ہے تو یہ جو دو ججز ہیں انہوں نے جو اختلافی نوٹ کسی کی فرمائش پہ لگتا لکھا ہے یہ اب اختلافی نوٹ یہ کہہ رہا ہے کہ مجورٹی ججز نے مجورٹی یہاں پر آٹھ کی بات نہیں ہو رہی کیونکہ باقی تین نے بھی پی ٹی آئی کو ہی کسی نہ کسی طرح سے سیٹیں دی تھی ایون کازی صاحب نے بھی تو یہ دو ججز دوسرے گیارہ ججز کو آئین شکن کہہ رہے ہیں ان پر غداری کا مقدمہ ہونا چاہیے کہے تو نہیں رہے لیکن اس سے انفر تو یہی ہوتا ہے اور انہوں نے اس میں اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں اس میں یہ بتایا کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس نے یہ کہا کہ سنی تحریک نے تو الیکشن میں حصہ ہی نہیں لیا حالانکہ یہ جھوٹ ہے میاں والی کی ایک سیٹ پر انہوں نے فارم فورٹی سیون کی اندر ذکر کیا ہوا ہے سنی تحریک کا جو فارم فورٹی سیون انہوں نے سنی اتحاد کانسل کا سنی تحریک میں نے کہہ دیا سنی اتحاد کانسل کا انہوں نے ذکر کیا ہوا ہے فارم فورٹی سیون کی اوپر خود ذکر کیا ہوا ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے تو ان ججز نے غلط بیانی کی ہے یا یہ بالکل انہوں نے یہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کو اس کا پتا نہیں تھا جو بھی ہے دونوں صورتوں میں غلط بات ہے تو اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں اگر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین شکنی ہوئی ہے مطلب گیارہ ججز نے آئین توڑا ہے تو پھر تو یہ اپنے ساتھی ججز کو آئین شکن کہہ کر ان پر یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیس ہونا چاہیے آرٹیکل سکس کا اور اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے آئین نہیں توڑا تو پھر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں دونوں ججز پھر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں تو یہ اپنے حلف گردانی جو اپنا حلف ہے اس کو توڑ رہے ہیں تو پھر ان کے اوپر کوئی نہ کوئی مقدمہ کوئی نہ کوئی کیس ہونا چاہیے اب ان کے سختلافی نوٹ کے بعد یا ان کے خلاف یا دوسرے ججز کے خلاف کچھ ہونا چاہیے درمیانی رستہ تو کوئی نہیں ایک اور انہوں نے انٹرسٹنگ بات اس فیصلے میں کر دی اور وہ انہوں نے ایسی بات کی ہے کہ جو سن کر انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ ایک اتنی آلاترین عدالت کے اندر بیٹھے ہوئے جو ججز ہیں وہ ایک دوسرے کی مخالفت میں اس نہج تک جا سکتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ آئین کے بنیادی جو اصول ہیں جو ریاست کے بنیادی تقاضے ہیں اصول ہیں انہی کو وہ پامال کر دیں گے اور وہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ جی ہیں یہ اور سے سنیے گا ان دو ججز نے یہ کہا کہ کوئی بھی ریاستی ادارہ سپریم کورٹ کے غیر قانونی احکامات کو ماننے کا پابند نہیں ہے اب یہاں پر یہ ذہن میں رکھئے گا کہ پاکستان کے قانون بلکہ پوری دنیا میں جو سسٹم ہے سٹیٹ کا اس میں قوانین بنتے جو ہیں وہ ظاہر ہے اسمبلی کے اندر ہیں لیکن ان کی انٹرپرٹیشن کے کیا آئینی ہے اور کیا آئینی نہیں ہے وہ سپریم کورٹ کرتی ہر ملکی اب یہ دو ججز جو ہیں وہ پورے سسٹم کو کولیپس کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے غیر آئینی بھی ہوتے ہیں حالانکہ انٹرپرٹیشن تو سپریم کورٹ جب فیصلہ کرتی ہے تو وہ ایکچولی ہمارے لیے ایکسپلین کرتی ہے کہ یہ جو سیدھی سیدھی بات پر ہمیں اگر آئینی بات نظر نہیں آ رہی تو وہ ہمیں دکھاتے ہیں کہ یہ آئینی ہے اور یہ آئینی نہیں ہے مطلب کہ سپریم کورٹ کے فیصلے آئینی ہی ہوتے ہیں وہ غیر آئینی نہیں ہوتے انلیس کہ کوئی ٹو تھرڈ میجورٹی سے ان کے خلاف کوئی ایسا قانون پاس کروالیا جائے آئین میں امنڈمنٹ کروالی جائے تو اب یہ دو ججز ایک قسم کی ریاست میں بغاوت کروا رہے ہیں یہ بات کہہ کے کہ کوئی اور ادارہ سپریم کورٹ کے غیر آئینی احکامات کو نہ مانے سمجھ سے باہر ہے میرے کوئی دو ججز اس طرح کی اس طرح کی بات کیسے کر سکتے ہیں اتنا دور کیسے جا سکتے ہیں ان معاملات کے اندر بہرل وہ گئے ہیں اور انہوں نے یہ چوز کیا ہے یہ سارا کچھ اور یہ سب کچھ انہوں نے کہا ہے جو میں نے آپ کو بتایا انہوں نے پاکستان کے جو ادارے ہیں ان کو یہ کہا ہے اس میں صرف فوج کے ادارے کی ہم بات نہیں کر رہے ہیں انہوں نے تمام اداروں کو انسٹیوشنز کو کہا ہے کہ کوئی بھی انسٹیوشن جو ہے وہ پابند نہیں ہے سپریم کورٹ کے غیر آئینی احکامات کو ماننے گا مطلب کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے غیر آئینی احکامات دیئے بہت ہی یہ انٹرسٹنگ ساری کی ساری سیچویشن ہے جو آپ کے سامنے ہم نے رکھی ہے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ اسرائیل نے اسرائیل کے اوپر راکٹ سے حملہ ہو گیا جیسے پہلے ہوا بہت سارے بے شمار راکٹ داگے گئے ہیں وجہ وہی اسماعیل حانیہ صاحب کا جو قتل ہوا تھا شہادت ہوئی تھی ایران کے اندر اور اب ایران کے جو جو نیشنل گارڈز ہیں انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی ڈرون سے یا ملک کے باہر سے حملہ کر کے اسماعیل حانیہ صاحب کو شہید نہیں کیا گیا بلکہ ان جہاں پر وہ رہ رہے تھے جس کمپاؤنڈ میں وہ رہ رہے تھے گھر میں رہ رہے تھے اس کے پاس سے ایک چھوٹا گائیڈڈ مزائل چھوڑا گیا جس کے اوپر صرف سات کلو کے قریب برودی مواد رکھا گیا اور وہ نیچرلی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ڈرون ہوگا وہ جس طرح کا وہ مزائل کہہ رہے ہیں اور وہ پہلے ان کے گھر کے اندر آیا اور وہاں جہاں وہ تھے وہاں پر وہ مزائل پھٹا اس لیے یہ مزائل بالکل ان کے گردو نوا سے کہیں سے کیا گیا اور وہ یہ بھی شک کا اظہار کر رہے ہیں کہ اس میں شاید امریکہ کی بھی کوئی شمولیت ہو یہ ان کے جو نیچرل گارڈز ہیں یہ ان کا کہنا ہے بہرحال اس سلسلے میں ان کی تدفین کر دی گئی ہے اسماعیل حانیہ صاحب کی اور اس کے اوپر ایران نے یہ بھی کہا تھا کہ ہم بدلہ لیں گے اب راکٹس کے ساتھ حملہ ہو گیا ہے اسرائیل کے اوپر اس ٹائم بے شمار راکٹس ہیں ان کی فضاء کے اندر جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں اور اس وقت اردن نے اور مصر نے دونوں حکومتوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا راکٹ جو اسرائیل کے اوپر فائر کیا ہوا ہو جو مصر کے اوپر سے یا اردن کے اوپر سے اڑ کر گزرے گا ہم اس کو راستے میں تباہ کر دیں گے مطلب کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہوں گے مصر بھی ساتھ کھڑا ہوگا اور اردن بھی ساتھ کھڑا ہوگا اس چیز میں کہ وہ کسی بھی راکٹ کو اپنے اوپر سے گزر کے اسرائیل میں نہیں گرنے دیں گے اور یہ ذہن میں رکھئے کہ جنرل سی سی کی حکومت ہے اور جو صدر مرسی تھے ان کو ہٹایا گیا تھا اور ظاہر ہے اس کا پوری دنیا کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ سمیت وہ جنرل سی سی کے پیچھے کڑی ہے ایجپشن جو ڈکٹیٹر ہیں تو اب آپ بڑی اچھی طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ڈکٹیٹرز کو کیوں لائے جاتا ہے کیوں جو عوامی لیڈر ہوتے ہیں عمران خان کی طرح کہ ان کو جھیلوں میں کیوں ڈالا جاتا ہے کیونکہ بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں جو اچیو کرنے ہوتے ہیں اور اگر عوامی لیڈر بیٹھے ہوں تو ایسی سیچوئیشن میں وہ وہی کرتے ہیں جو عمران خان نے جیل میں سے بیٹھ کے کیا جب صدر زرداری نہ کر سکے جب شہباز شریف نہ کر سکے جب آرمی چیف نہ کر سکے جب فورن منسٹر نہ کر سکا فورن آفس نہ کر سکا ڈی جی آئیس پی آر نہ کر سکا وہ انہوں نے جیل میں سے بیٹھ کے ایک انڈیپینڈنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ جاری کی ہے بہت ہی دگرگوں حالات ہیں اگر آپ دیکھیں مسلم ورڈ کے اس ٹائم ان سارے حالات کے اندر اچھا جی آگے چلتے ہیں برطانیہ میں اس ٹائم نسلی فسادات ہو رہے ہیں جی ہاں برطانیہ میں کسی لڑکے نے جو شاید اٹھارہ سال سے بھی کام عمر ہے نام اس کا ابھی تک نون نہیں ہے کیونکہ اس کا ابھی عمر اٹھارہ سال ہوگی تو اس کی ایڈنٹیٹی جو ہے وہ ریویل ہوگی لیکن کسی نے شاید سوشل میڈیا پوسٹ کر دی کہ وہ ایمیگرنٹ ہے اور مسلمان ہے اس کے بعد سے نسلی فسادات شروع ہوئے ہیں اور اب وہ بتا نہیں کی سمت یہ جاتے ہیں کئی برطانیہ کے شہروں کے اندر پولیس اور مظاہرین کے اندر شدید جھڑپ ہوئی ہے مظاہرین کی آپس میں بھی ایک دوسرے سے جھڑپ ہوئی ہے چاکو چلے ہیں چھوڑیاں چلی ہیں اور بہت سارے یہاں پر حالات جو برطانیہ کے اندر ہے وہ خراب ہے اس ٹائم یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے برطانیہ میں حالیہ تاریخ کے اندر اس بڑے پیمانے کے اوپر ریشل جو ایک کانفلیکٹ آپ کہہ لیں وہ شروع ہوا ہوا ہے آپ دیکھتے ہیں یہ کس کروٹ بیٹھتا ہے بہرحال آپ سب کو اس میں بیک گراؤنڈ آپ کو یہ پتا ہو کہ لیبر پارٹی حالی میں بہت بڑی برتری کے ساتھ جیتی ہے بہت ہی لینڈ سلائڈنگ وکٹری ان کو ملی ہے اور عمومی طور پر یہ تاثر ہے عمومی طور پر کہ لیبر پارٹی جو ہے وہ پرو ایمیگرنٹ ہے وہ ایمیگرنٹ کے حقوق کی زیادہ بات کرتی ہے کمپیر ٹو ادر پارٹیز یا دوسری پارٹیز جو ٹوری ہے اس کے کمپیرزن میں تو اب آپ اس کو اس تناظر میں بھی دیکھیں کہ ابھی الیکشن ہو کے اٹھا ہے اور انہیں منڈیٹ ملا اور اس کے بعد یہاں پر سب کچھ شروع ہوا ہے بہر لیٹسی کیا ہوتا ہے لیکن کئی شہروں کے اندر یہ ہو رہا ہے اس ڈیویلپمنٹ کو اور کینلی ابزورف کریں گے اور آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہاں پر یہ جو ریشل کانفلکٹ ہو رہا ہے یہ کس سمت جا سکتا ہے اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے امریکی سینیٹرز کانگریس اراکین نے بنگلہ دیش میں انسانی حقوق کی بگڑتی صورتحال پر ٹونی بلنکن کو خط لکھا ہے جو ان کے وزیر خارجہ کہہ لیں سیکریٹری ان کے جو ہیں اور خارجہ فیئر کو دیکھتے ہیں وہ سارے جو فورن افیئرز کو اور سیکریٹری افیئرز کو انہوں نے خط لکھا ہے اور ان کو انہوں نے کہا ہے کہ بنگلہ دیش میں جو اتنے سارے طلبہ ان کو قتل کر دیا گیا ہے اور بنگلہ دیشی جو موجودہ حکومت ہے وہ اس ٹائم وائلنٹ آپریشنز کر رہی ہے اور تباہی کر رہی ہے انسانی حقوق کی اور زندہ مار رہی ہے لوگوں کو گھولیاں چلا رہی ہے ہر طرف بھون کے رکھ دیا شہریوں کو اور بہت ہی زیادہ یہ ایک خطرناک سیچوئیشن وہاں بھی ڈیویلپ ہوئی ہوئی ہے اس کے بارے میں خط لکھا ہے کہ اس صورتحال پر بنگلہ دیش کی گارمنٹ کو رپریمانٹ کیا جائے ان کو کہا جائے کہ یہ کام آپ نہیں کر سکتے اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی میں بھچر صاحب جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشنر کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا ہے جی ہے بقاعدہ انہوں نے جو الیکشن کمیشنر ہے چیف الیکشن کمیشنر اور ان کے ممبران اور وجہ وہی بنی وہ جو فیصلہ ہے مخصوص نشستوں کا اس میں جو آٹھ ججز اور تین ججز نے الیکشن کمیشن کو ذمہ دا ٹھہرا دیا تمام بدنوانیوں کا اور آئین شکنی کا اس کی بیس کے اوپر اب پنجاب اسمبلی میں پاکستان تحریک انصاف کے جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر انہوں نے اب چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کیا ہے اور ان کو فوری طور پر ان کے عدو سے ہٹانے کی ریکویسٹ کی ہے فروری کے انتخابات پر بڑا سوالیہ نشان ہے یہ کہنا ہے نیر بخاری کا جن کا تعلق پیپلز پارٹی سے انہوں نے کہا کہ دھاندلی ہوئی ہے ہم سے بھی سیٹیں چینی گئی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا بڑی دھاندلی والا الیکشن ہے یہ پیپلز پارٹی کے نیر بخاری اب کہہ رہے ہیں اچھا جی اگلی خبر آپ کے سامنے رکھیں گے کہ بجلی چوری کی روک تھام کا خرچہ سارفین ادا کریں گے پہلے تو چوری بھی سارفین ادا کرتے تھے مثلا اگر آپ نے پانچ سو یونٹ استعمال کی اور آپ نے پانچ سو کا بل دیا ہے ساتھ والے نے چوری کی ہے اس نے ہزار یونٹ استعمال کی اور پانچ سو کا بل دیا تو پانچ سو چوری کر لیے وہ جو پانچ سو ہیں وہ آپ پہ اور دوسرے محلے والوں پر پڑیں گے تو جتنی بھی بجلی چوری ہوتی ہے اس کا بل وہ ہی دیتے ہیں جنہوں نے چوری نہیں کی ہوتی اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی روک تھام کے لیے جو میکنزم بنانا جو انتظامات کرنے اس کے پیسے بھی آپ دیں گے مطبع اب آپ کی فی یونٹ بجلی اور بہنگی ہوگی ماشاءاللہ کیا ارینجمنٹ انہوں نے کیا ہے یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہر شاخ پر اللو بیٹھا ہے انجام گلستہ کیا ہوگا چند دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کولا نیکسٹ جو ایک کمپنی ہے پیپسی اور کوکو کولا کی طرح کولڈرنگ بناتے ہیں کولا نیکسٹ ان کے مالک کو اقواہ کیا گیا تھا اب وہ ملک سے باہر چلے گئے ہیں آپ ایک طرف دیکھیں کہ ہم ایسا ای ایف سی کے تھو یہاں پر انویسمنٹ لانا چاہتے ہیں اور دوسری طرف لوگ جانے بچا کر اس ملک سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں جو یہ سب کچھ ہو رہا ہے اچھا جی اگلی خبر جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھنی ہے دو تین ایک تو جرمن ایک سائیکلسٹ پاکستان آیا اس کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے اس کی خبر ہم آپ کے سامنے رکھیں گے پاکستانی امبیسی نے ایک کیس کرنا ہے اس کی خبر رکھیں گے پھر اولمپکس کے اوپر ایک بی بی سی نے پورا ایک رن کیا ہے اپنا پیکج وہ آپ کے سامنے رکھیں گے لیکن یہ سب کچھ ہوگا ہمارے آج کے پنجابی وی لاغ میں مجھے یہاں سے اجازت دیجئے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ باد